ہلو فرنس ونس اگین ویلکم چو مائی چینل آج ہم سیمیول تیلر کولریز کی لکھی گئی ایک بہت ہی خوبصورت نظم The Rime of the Ancient Mariner کی ڈیٹیل سمری پڑھیں گے اس نظم میں سات پارٹس ہیں یہ کولریز کی سب سے لمبی نظم ہے یہ نظم سترہ سو ستانوے میں لکھی گئی تھی اور سترہ سو اٹھانوے میں لیریکل بیلرز کی پہلی ایڈیشن میں پبلش کی گئی تھی یہ ایک لمبی نظم ہے جس میں ایک کہانی بیان ہوتی ہے سمری شروع کرنے سے پہلے کیاریکٹرز دیکھیں تو کہانی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی مین کیاریکٹر انشنٹ میرینر ہے میرینر جہاز ران کو کہتے ہیں یہ میرینر ایک بوڑا شخص ہے اور ان نیچرلی اولڈ کہا جاتا اسے یعنی غیر فطری طور پر بوڑا اس کی داڑی سفید ہے اور چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں یہ میرینر ایک ویڈنگ گیسٹ کو اپنی کہانی سناتا ہے یہ گیسٹ اپنے قریبی دوست کی شادی میں جا رہا ہوتا ہے مگر میرینر اسے روکتا ہے اور اپنی کہانی سناتا ہے دو سو سیلرز ہیں جو اس میرینر کے ساتھ سفر پر جاتے ہیں البرٹروس ایک سفید سمندری پرندہ ہے پائلٹ ہے جو ایک چھوٹی کشتی چلا رہا ہوتا ہے پائلٹس بوائی ہے جو پائلٹ کا اسسٹنٹ ہے ہرمٹ ہے جو اس چھوٹی کشتی میں موجود تیسرا شخص ہے ہرمٹ گوشہ نشین کو کہتے ہیں جو دنیا کی رونقوں سے دور خلوت میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے علاوہ دو آوازیں بھی انشنٹ میرینر کو سنائی دیتے ہیں چلیں سمری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹائٹل دیکھیں The Rime of the Ancient Mariner یعنی پرانے جہاز ران کی نظم رائم نظم کو بھی کہتے ہیں اور جمع ہوئی چیز یا بروف کو بھی رائم کہتے ہیں پارٹ ون ویڈنگ گیسٹ اپنے کسی قریبی رشتدار کی شادی میں جا رہا ہوتا ہے جب انشنٹ میرینر اسے روکتا ہے ویڈنگ گیسٹ جلدی شادی میں جانا چاہتا ہے اور مضاحمت کرتا ہے مگر انشنٹ میرینر اپنے کمزور ہاتھوں سے اسے پکڑتا ہے اور اپنی کہانی سنانے پر بزد ہے ویڈنگ گیسٹ کہتا ہے کہ دولہاں تیار ہے مہمان آ چکے ہیں اور کھانا لگ چکا ہے اور وہ دولہے کا رشتدار ہیں مگر انشنٹ میرینر اپنی کہانی شروع کرتا ہے میرینر کہتا ہے کہ ایک کشتی تھی مگر گیسٹ کہتا ہے کہ سفید داڑی والے بوڑے لچے میرا ہاتھ چھوڑ دو وہ بوڑا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے مگر گیسٹ جان ہی پاتا اس کی چمکتی آنکھیں گیسٹ کو روکے رکھتی ہیں اور وہ تین سالہ بچے کی طرح کہانی سنتا ہے وہ ایک پتھر پر بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس کہانی سننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے انشنٹ میرینر کہتا ہے کہ ایک دن جب موسم صاف تھا اور دوب نکلی ہوئی تھی تو وہ دیگر لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سمندری سفر پر نکلا ویرینگیسٹ اپنی چھاتی پیٹتا ہے اور کہتا ہے اسے بانسوری کی آواز آ رہی ہے اسے جانا ہوگا مگر وہ جا بھی نہیں پاتا میرینر اپنی کہانی جاری رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر ایک توفان آیا ایک ظالم اور طاقتور توفان اور ان کو جنوب کی جانب دھکیل دیا اور پھر وہ دند اور برف کے بیچ پہنچ گئے اور بلا کی سردی لگنے لگی ہر طرف برف ہی برف تھی اور برف یا کھر کے ٹوٹنے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں پھر ایک الویٹروس وہاں نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوئے جیسے کہ اس میں جیزس کرائیسٹ کی روح ہو الویٹروس ان کا فینکا ہوا کھانا کھاتا اور ارد گرد اڑتا رہتا تھا اور وہ اس برف سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ویرنگرس کو لگتا ہے کہ کہانی ادھر ختم ہوتی ہے اس لئے وہ میرینر کو مبارک بات دیتا ہے مگر میرینر کہتا ہے کہ اس نے تیر کمان لیا اور الویٹروس کو مار دیا یہاں سے پارٹ ٹو شروع ہوتا ہے جہاز پر موجود سب لوگ دیش میں آئے اور کہا کہ انشینٹ میرینر نے اس پرندے کو مارا جس نے انہیں برف سے نکالا تھا اور جس کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی مگر جلد ہی موسم صاف ہوتا ہے اور دند بھی ختم ہو جاتی ہے جس پر سب انشینٹ میرینر کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اچھا کیا ہے شاید اس پرندے کی وجہ سے موسم خراب تھا اور دند تھی شروع میں تو جہاز اچھے رفتار سے آگے بڑی مگر دن بہ دن رفتار کم ہوتی گئی اور ہوا رکنے لگی وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا افسردہ تھا جتنی افسردگی ہو سکتی ہے ہر طرف خاموشی تھی دن بہ دن ہوا کم ہوتی گئی اور جہاز بالکل رک گئی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک پینٹڈ شب ہے پھر اس نظم کی مشہور لائنز ہاتی ہیں کہ یعنی ہر طرف پانی ہی پانی تھا مگر پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں تھا پورا سمندر گھناؤنا لگ رہا تھا اور ہر طرف گھناؤنی چیزیں سمندر پر چل رہی تھی پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چڑیل کی آئل ہو ان کے گلے اتنے خوشک ہو چکے تھے کہ بات کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا سارے کرو کو غصہ آیا اور اس کے گلے میں کراس کی بجائے مردہ الپیٹروس کو لٹکا دیا تاکہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہو پارٹ 3 وہ سب کے لیے اکتا دینے والا وقت تھا پھر اچانک جب اس نے مغرب کی طرف دیکھا تو اسے کچھ دکھائی دیا شروع میں بلکل چھوٹے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا تھا پھر دن کی طرح نظر آنے لگا یعنی کبھی کچھ لگتا جیسے یہ انہیں دھوکہ دے رہا ہو آہستہ آہستہ یہ ان کی طرف بڑھا ان سب کے گلے اتنے خوشک تھے کہ وہ آواز بھی نہیں نکال پا رہے تھے پھر انشینٹ میرینر نے اپنے بازو کو کٹا اور خون چوسنے لگا اور گلے کو تر کر کے آواز نکالی اور بولا اسیل اسیل پھر وہ کشتی جو اسے دکھی تھی ان کی طرف بڑھنے لگی کشتی جس طرف سے آ رہی تھی اس طرف سورج بھی تھا اور میرینر کو کشتی کے پار سورج دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ وہ کشتی کوئی دھانچہ ہو کشتی میں صرف دو لوگ تھے ڈیتھ اور لائف انڈیتھ یعنی موت اور موت میں زندگی لائف انڈیتھ کا مطلب ہے کہ نہ تو زندہ نہ ہی مردہ کسی بھود یا کسی سوپر نیچرل چیز کی طرح ڈیتھ ایک سکیلٹن یعنی ہڈیوں کا دھانچہ تھا اور لائف انڈیتھ ایک خوفناک عورت تھی اس کے ہونٹ لال تھے اور بال سونے کی طرح پی لے اس کا جلد اتنا سفید جیسے جزام ہوا ہو وہ دونوں ڈائز کھیل رہے تھے کھیل ختم ہو گیا اور لائف انڈیتھ جیت گئی اور چیخ کر بولی آئے وان آئے وان اور تین دفعہ سیٹی بجائی لائف انڈیتھ نے انشنٹ میرینر کی زندگی جیتی اور ڈیتھ نے باقی سیلرز کی موت کا مطالبہ کیا جب رات ہو گئی تو یہ رہسم کشتی چلی گئی ان کی جہاز میں دو سو لوگ سوار تھے اور سب کے سب ایک ایک کر کے مرنے لگے ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی جس طرح البرٹروز کو مارتے ہوئے انشنٹ میرینر کی کمان سے تیر نکلا تھا پارٹ فور ویڈنگ گیسٹ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے کہیں وہ میرینر کوئی بھوت تو نہیں ہے مگر میرینر گیسٹ کو یقین دلاتا ہے کہ صرف وہ زندہ بچا تھا وہ کہتا ہے الون الون آل 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 اس وسیع سمندر میں بلکل تنے تنہا اتنے سارے خوبصورت لوگ سب مردہ پڑے ہوئے تھے اور ہزاروں ہزاروں گھناؤنی چیزیں زندہ تھیں اور وہ بھی زندہ تھا وہ سڑتے ہوئے سمندر کی طرف دیکھتا پھر نظریں فیرتا جہاز پر دیکھتا تو مردہ سیلرس نظر آتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگنے کی کوشش کرتا مگر دعا بھی نہیں مانگ پاتا اور اس کا دل دھول کی طرح خوشک تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور انہیں بند رکھا کیونکہ ہر طرف کا نظارہ دردناک تھا کشتی پر لاشیں بکری پڑی تھی لاشیں اتنی ہی غزبناک آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے جتنا جب وہ زندہ تھے تب دیکھتے تھے سات دن اور سات رات وہ ان کو دیکھتا رہا مگر وہ خود زندہ رہا جہاز کے سائے سے آگے اسے پانی میں رہنے والے سامپ نظر آئے وہ چمکدار راہوں پر چل رہے تھے اور جہاز کے سائے میں اسے ان کے خوبصورت رنگ نظر آئے نیلے، سبز اور کالے ان کی خوبصورتی کو کوئی بھی زبان بیان نہیں کر سکتا تھا اس کے دل سے تب محبت چھلگنے لگی اور اسی لمحے وہ دعا کر پانے کے بھی اہل ہو گیا اور وہ البرٹروز جو اس کے گلے میں تھا وہ بھی اس کے گلے سے گر گیا اور سمندر میں سیسے کی طرح ڈوب گیا مہرینر کہتا ہے کہ نین بہت ہی پیاری چیز ہیں جسے دنیا کے تمام لوگ پسند کرتے ہیں ملکہ میری نے جنت سے اس کے لئے نین بیجی جو اس کے روح میں داخل ہو گئی اور آخر کار اسے نین آ گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ لمبے عرصے سے خالی پڑے بالٹیوں میں شپنم کے قطرے بر گئے ہیں اور جب اس کی آنکھ کھلی تو بارش شروع ہو گئی اس نے جی بھر کے پانی پیا اسے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہونے لگا اتنا ہلکا کہ اسے لگنے لگا کہ وہ نین میں ہی مر چکا ہے اور اب وہ ایک روح ہے پھر اسے ہوا کے چلنے کی آواز آتی ہے مگر ہوا ادھر نہیں پہنچ پاتی ہوا کی آواز تیز ہوتی چلی گئی اور ایک کالے بادل سے بارش برستی گئی آسمان پر بادل تھے مگر چاند پھر بھی نظر آ رہا تھا تیز آندھی ادھر نہیں پہنچی مگر اب جہاز آگے بڑھنی لگی تھی بجلی کڑکی اور چاند اور بجلی کی روشنی میں مردہ لوگ پھر سے کھڑے ہو گئے وہ نہ کچھ بولے نہ آنکھیں کھولیں یہ نظارہ خواب میں بھی انسان کو حیران کر دیتا سب لوگ پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئے اور ہوا کے بغیر ہی جہاز آگے بڑھتی گئی ان کے ہاتھ پیر مردہ اوزار کی طرح تھے میرے بائی کے بیٹے کی لاش میرے ساتھ کھڑی تھی لاش اور میں دونوں نے ایک ہی رسی کھینچی مگر اس نے مجھے منع کر دیا یہاں ویڈنگیسٹ کو پھر سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے مگر میرینر اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لاشوں میں کوئی بھوت نہیں تھا بلکہ فرشتے تھے کیونکہ صبح ہوتے ہی تمام فرشتوں نے سہانے گیت گائے اور پھر چلے گئے ان کے گیت کی آواز بار بار گونج رہی تھی کبھی ایک ایک کر کے کبھی مکس ہو کر کبھی اسے سکائی لاک کی آواز آئی کبھی دوسرے تمام پرندوں کی کبھی بانسوری کی آواز آئی کبھی فرشتوں کی اور ہوا کے بغیر جہاز آگے بڑھتی گئی دوپہر تک جہاز چلتی گئی پھر اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ جہاز رک گئی جس طرح ایک گوڑا اچانک دونوں پاؤں کو بلند کر کے رکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا کتنی دیر وہ بے ہوش رہا یہ تو معلوم نہیں مگر جب اسے ہوش آیا تو اسے دو آوازیں سنائی دیں ان میں سے ایک بولا کیا یہ وہی آدمی ہے جس کے تیر سے وہ بے ضرر البرٹوس مر گیا دوسری آواز بہت نرم تھی شہد کی طرح نرم وہ بولا کہ اس نے اپنے جرم کا کفارہ ادا کر لیا ہے اور مزید بھی کرے گا پارٹ سکس پہلی آواز بولی بتاؤ مجھے بتاؤ کی جہاز کس طرح اتنی تیز چل رہی ہے یہ سمندر کیا کر رہا ہے دوسری آواز بولی کہ سمندر ایک غلام کی طرح جو اپنے آقا کے سامنے کھڑے رہتا ہے ویسے ہی بیٹھی ہے اگر وہ میرینر جانتا ہے کہ کدھر جانا ہے تو یہ سمندر اسے اس طرف لے جائے گا پہلی آواز نے پھر پوچھا مگر بنا کسی لہر یا ہوا کہ یہ سمندر اس جہاز کو کیوں چلا رہی ہے دوسری آواز بولی کہ ہوا آگے سے منقطع ہے اور پیچھے سے بند ہے اڑو میرے بھائی اڑو اور انچا اڑو ہمیں دیر ہو جائے گی جب یہ میرینر عد بے ہوشی کی اس حالت سے جاگ جائے گا تو جہاز کی رفتار سست ہوتی جائے گی پھر رات کے کسی پہر میرینر جاگ گیا وہ کہتا ہے کہ تمام مردہ لاشیں جہاز کی ڈیک پر پڑی تھی اور سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے جس درد اور جس پھٹکار کے ساتھ وہ مرے تھے اب بھی ان کے آنکھوں میں وہ موجود تھی وہ نہ ان سے نظریں ہٹا پا رہا تھا اور نہ ہی کوئی دعا کر پا رہا تھا اب پھر سے وہ جادو ختم ہو گیا اور اسے پھر سے سمندر ہرا نظر آنے لگا وہ سمندر کی طرف ہی دیکھتا رہا ایسے جیسے کوئی تنہا مسافر اکیلے کسی سڑک سے خوف و حراس کی حالت میں چل رہا ہو اور ڈر کے مارے کبھی مڑ کر نہیں دیکھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھوت ہے مگر جلد ہی ہوا چلنے لگی اس کے بال ہوا میں اوپر اٹھے اور جہاز تیزی سے آگے بڑھنے لگی میٹھی میٹھی ہوا چلنے لگی صرف اس پر ہی ہوا چل رہی تھی پھر اسے لائٹ ہاؤس نظر آئے وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اسے جگائے رکھیں یا ہمیشہ کے لئے سلائے رکھیں اب اسے ساحل صاف نظر آ رہا تھا پھر جب اس نے جہاز کے ڈیک کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ہر لاش پر ایک فرشتہ ہے جن سے نور نکل رہا ہے ہر فرشتے نے ہاتھ ہلایا گھرچہ وہاں خاموشی تھی مگر وہ خاموشی موسیقی کی طرح اس کے دل میں اتر گئی مگر جلد ہی اسے ایک آواز سنائی دی اسے پائلٹ کے شور مچانے کی آواز آئی جب مڑ کر اس نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی جس میں پائلٹ اور پائلٹ کا لڑکا تھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے پھر اسے تیسرا شخص بھی نظر آنے لگا وہ ایک نیک ہرمٹ تھا اور بجن گا رہا تھا وہ بجن جو وہ جنگلوں میں گایا کرتا تھا اور البیٹروس کے خون سے پاک کرے گی پارٹ سیون میرینر پھر اس ہرمٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ نیک گوشہ نشین اس جنگل میں رہتا ہے جو سمندر کے ساتھ ہے اور اسے میرینر سے بات کرنا اچھا لگتا ہے پھر وہ چھوٹی کشتی نزدیک آئی ہرمٹ بولا کہ اس نے ایسا عجیب جہاز کبھی نہیں دیکھا یہ بھوت نما لگ رہا ہے پائلٹ بولا کہ اسے خوف محسوس ہوتا ہے ہرمٹ بولا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو جب کشتی نزدیک پہنچ گئی ایک زوردار آواز سنائی دی اور جہاز پانی میں ڈوپنے لگا اور میرینر کہتا ہے کہ اس کا جسم پانی پر تیرنے لگا جیسے وہ کوئی مردہ لاش ہو مگر ایک خواب کی طرح فوراں وہ چھوٹی کشتی پر پہنچ گیا جہاز کے ڈوپنے سے جو بھمر پانی میں پیدا ہوا تھا اس میں چھوٹی کشتی گول گول گومنے لگی سب کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ میرینر مر چکا ہے کیونکہ وہ دھم سادے لیٹا پڑا تھا مگر اچانک اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی جس پر پائلٹ چھیخا اور نیچے گر گیا ہرمٹ نظریں اٹھا کر دعا مانگنے لگا میرینر نے پائلٹس بوائی یعنی پائلٹ کے لڑکے سے چپو لیا اور کشتی کو چپو دینے لگا پائلٹس بوائی کے اوسان خطا ہو گئے وہ کہہ کہہ مار کر کہنے لگا کہ شیطان بھی چپو چلانا جانتا ہے پھر وہ میرینر واپس زمین پر پہنچے ہرمٹ بھی کشتی سے اترا وہ بمشکل کھڑا رہ سکتا تھا میرینر ہرمٹ سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرانے کے لئے کہتا ہے ہرمٹ نے میرینر سے پوچھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے میرینر ذہنی قرب میں تھا اس نے اپنی کہانی ہرمٹ کو سنائی اور اس سے اسے کافی سکون ملا اس کے بعد سے وہ ہر جگہ پھر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی کہانی سنا رہا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کس شخص کو اس نے کہانی سنانی ہے اور کس کو نہیں سنانی ہے انہیں پھر سے شادی والی جگہ سے شور سنائی دیتا ہے انشنٹ میرینر کہتا ہے کہ وہ سمندر میں بالکل تنہا تھا اتنا تنہا کہ خدا بھی شاید وہاں موجود نہیں تھا ویرنگیس کہتا ہے کہ شادی کے دعوت سے زیادہ کسی نیک ساتھی کے ساتھ کلیسہ جانا اور دعا مانگنا اچھا لگتا ہے جہاں سب اپنے عظیم فادر کے سامنے جھکتے ہیں میرینر کہتا ہے کہ جو بہترین محبت کرتا ہے وہی بہترین دعا کر سکتا ہے ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے اور خدا ہر چیز سے محبت کرتا ہے بھوڑا میرینر چلا جاتا ہے اور ویڈنگیس چکراتا ہوا شادی والی جگہ کی طرف جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ جاگتا ہے تو وہ مزید سنجیدہ اور دانا ہوتا ہے تو یہی پر یہ نظم ختم ہوتی ہے امید ہے آپ نظم سمجھ چکے ہوں گے مزید ویڈیوز کے لئے چینل دیکھتے رہیے Thank you very much